موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاور کارڈیڈورز اور میں ہوں اثر کازمی سائفر کا معاملہ ایک دفعہ پھر اٹھ کے سامنے آیا ہے چیرمن تحریک انصاف نے سائفر کے معاملے پہ اپنا سیاسی بیانیاں بنایا اب ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ نے مبینہ طور پہ سائفر کو جاری کر دیا ہے یہ وہ چیز ہے جو بار بار سامنے آتی رہے گی پہلے بھی متعدد شخصیات بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہیں میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک اس کے اوپر عالی عدالتی تحقیقات نہیں ہوں گی یہ وہ چیز ہے جو بار بار ہمیں سامنے آئے گی ہمارے سامنے آئے گی اس پہ گفتگو بھی ہوگی اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنانے کی بھی کوشش ہوگی الزامات بھی لگائے جائیں گے تو بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایک عالی سطح کی عدالتی کمیشن بنے یا تحقیقات کروائی جائیں باقی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آنے والے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے الیکشنز کے حوالے سے موجودہ حکومت کی کارکردگی کیسی رہی اس اسیمبلی کی کارکردگی کیسی رہی اور ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب اور اس کے ساسا سینئر صحافی اور تجزیہ کار رانا آمیر علیاز صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر قانون دان اتضاز احسان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے رانا احسان افضل صاحب آپ کے وزیراعظم آپ کے لیڈر نے آج مشاورت کی ہے راجہ ریاض صاحب سے کیا اب تک کوئی نام حتمی سامنے آیا ہے نگرام وزیراعظم کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج جو مشاورت ہوئی ہے اس میں اپوزیشن لیڈر نے اپنے نام جو ہیں وہ دیئے ہیں وزیراعظم صاحب کو اور وزیراعظم صاحب نے اپنے نام اپوزیشن لیڈر کو دیئے اور اس چیز کی اوپر کل کا وقت ہے ہوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے نام کی اوپر مشاورت کر کے کل کسی کنسنسس کی اوپر جو ہے ہوپلی معاملات پہنچ جائیں گے تو پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہے اور اب تو فائنل راؤنڈ ہے تو میرے خال سے کل تک کا انتظار ہمیں کر لینا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا فائنل کنسنسس بنتا ہے دونوں کے بھرانہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل تک کوئی کنسنسس ہو جائے گا جس طرح ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ آخری لمحے تک جو ہے نام میچ ابھی بھی بھساوا ہے اب تک تو نام صاحب نے آ جانا چاہیے تھا دیکھیں میں تو بڑا کلیر ہوں اس معاملے پہ کہ اگر کرنا ہوتا تو آج کر دیتے یہ جو کونسی جہوری بم کا فارمولہ ہے جو ڈاکٹر قدیر کے بعد یہ نیا نکالنے راجہ ریاض اور شیباز شریف صاحب بیٹھ رہے ہیں یہ تیہ شدہ حکمت عملی کا حصہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ شیباز شریف صاحب نے دو دفعہ کہا کہ میں چودہ انگست کو جاؤں گا تو چودہ انگست کو اگر انہوں نے جانا ہے تو تین دن یہ بھی گزاریں گے اور پارلیمانی کمیٹی بھی گزاریں گے اور اگر مزید رہنے کا ارادہ ہوا تو وہ الیکشن کمیشن کو بیج دیں گے نام تو اتفاق سے ہی آنا ہے نا چاہے وہ اختلاف ظاہر کر کے کر دیں ورنہ مطلب مجھے بتائیں کہ یہ دونوں رینماوں نے کون سے وہ نکالنے ہیں کہ جی ان کی وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی ہیں یا نہیں درج ہوئی ہیں جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ صدر صاحب الیکٹرونکلی سائن کر دیں گے اور یہ اسمبلی وہ کوئی دو منٹ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے بھی پوری ٹرائی کی کہ گیارہ پچاس کے بعد پریزیڈنسی کی آر اینڈ آئی میں جا کے ریسیو کر آیا تھا کہ وہ تاریخ گیارہ نو ہی لگے اور صدر صاحب کو اگلا دن مل جائے تو انہیں مشابرت کے لیے پھر کل سے شروع کرنی تھی صدر صاحب جناب اپنا لاؤ لشکر کتابیں بارود صاحب لے کے لاہور بیٹھے ہوئے تھے ادھر ریسیو ہوئی ہے ادھر ویٹس ایپ گئی ہے انہوں نے ایڈوائز پبلک کر دی بارہ بجٹ ایک منٹ پہ انہوں نے سائن کر کے ان کو مجبور کر دیا کہ مشابرت آج سے شروع ہو تو جب آج تھی پہلا دن ہو گیا ہے صبح میں پی ایم صاحب سے ملا بھی تھا تو مجھے کچھ اندازہ ویسے وائپ سے بھی ہو رہا تھا کچھ انہوں نے بتایا کہ کس کیا سوچ رہے ہیں وہ گلگت بلتستان جانے کا بھی رادہ ہے اب اگر میں یہ کہوں کہ ابھی ان کے پاس بھی نام نہیں ہے تو آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں مطلب جب کل بہت سارے لوگ تصدق ان کا جلیل عباس جلانی صاحب کا نام لے رہے تھے تو میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا یار ہو تو اسلامباد کلپ کے کمرے کے لیے ڈاکٹر توکیر صاحب سے ملنے لیے گئے تھے حالانکہ گھر بھی ان کا اپنا ہے لیکن ان کا نام تو موجود ہے اب ہم اصل میں یہ شہباز شریف صاحب وہ نواز شریف ہوں آصف علی زرداری ہوں آرمی چیف ہوں اور آدھا نمبر آپ دے دیں مولانا فضل الرمان صاحب کو یہ ان لوگوں کے حد تک ہی رہے گا اور بالکل آخری وقت میں راجہ ریاض صاحب کو بھی پتہ چلے گا کہ وہی وہ کس چیز پر تفاق کرنے جائے ہاں نہیں وہ دیکھیں نا وہ کہتے کہیں نہیں ہوں نا اسمبلی میں کہ مجھے پشانتے بھی نہیں تو اگر وہ پشان کروانے پر آ گئے تو پھر تو مشکل ہوگی لیکن وہ مشکل تب ہی ہوگا اگر ان کو آپ ہم جو ون پیج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ کب سے وہ صفحہ پھٹتا ہے پھر تو آپ یہ سوچیں لیکن مجھے تو کوئی ایسی چیز نہ در نہیں آری بلکل امی کیولی یہ کام جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے جو صدر صاحب نے اتنی جلدی کی ہے اسمبلی تحلیل تو ان کو شباز صاحب کو وہ نہیں ہے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ رہی ہے جو اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اس اسمبلی کے حوالے سے سابق وزیراعظم اور نون لیگ کے سینئر رہنما شاید خاکان صاحب نے کیا فرمایا میں چاہتا ہوں یہ آپ چھوٹا سا زرہ کلپ دیکھیں پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اس امان کی مزارکتگی ہے انتہائی بائیوزکون ہے یہ باکستان کی تاریخ کی بہترین اسمبلی نہیں ہے اور آن اسے باکستان میں جب آپ کو شبتارہ نہیں جائے اسمبلی کے اندر سوائے گانی دلوش کے کونے چار ساکھ کچھ نہیں ہوا یہ سب سے بائیوزکون اور بہترین پاکستان میں آ رہا ہوں ملی افسوس ہے اس امان بہت خوشی بھی ہے نظامت کی ہے جی رانا احسان صاحب آپ نے سنا آپ بھی کہ جماعت کے سینے رہنما ہیں سابق وزیر آزم ہیں اور اس اسمبلی کے حوالے سے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدترین اسمبلی ثابت ہوئی آپ اگری کرتے ہیں ان سے کیا یہ اسمبلی یہ ناکام ہوئے آپ سب لوگ دیکھیں وہ انہوں نے پورے پانچ سال کے ٹرم کی بات کی صرف پچھلے ڈیڑھ سال کی بات کی بات نہیں کی اور اس میں بلکل حقیقت ہے کہ جہاں آپ نے دوزار آٹھ سے دوزار آٹھارہ کی اسمبلی دیکھی جہاں ایک ورکنگ ریلیشنشپ اگزسٹ کرتا تھا آپوزیشن اور حکومت کا وہ ریلیشنشپ آپ کو نہیں نظر آیا اور لڑائی جھگڑا اور مچھلی منڈی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی بنی رہی جو کہ بہت عرصے بعد ایسا دیکھنے کو ملا پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بل پاس کرانے کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ بھائی لوگوں کا استعمال کیا جاتا رہا سینٹ کے اندر نمبر جو ہے وہ اس طریقے سے پورے کرائے گئے اور اس کی تصدیق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے صدر کر چکے ہیں کہ کیا کس طرح کی معابنت وہ حاصل کرتے رہے یہ انٹرفیرنس جو ہے اسمبلیز میں نہیں دیکھی گئی جو ایک سینٹ کا الیکشن تھا چیئرمن کا اس کے اندر جو کاؤنٹنگ ہوئی وہ بہت ہی بچے بھی اگر وہ کاؤنٹنگ پہ ہوتے تو مختلف ہوتی تو یہ سارے معاملات اور پھر میں سمجھتا ہوں جہاں پی ٹی آئی کو اپوزیشن کا حصہ بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنے اور انہوں نے فراغت جمہوری عمل سے حاصل کی اور انہوں نے اس طریقے دے کے باہر بیٹھ گئے اس سے بھی ظاہر سی بات ہے اسمبلی کو نقصان پہنچا جو ایک اگر سٹرانگ اپوزیشن ہوتی تو بہتر ہوتا لیکن ان کا خیر جمہوری اجنڈا نہیں تھا تو دیفنیٹی یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کی اوپر شاہد خاکان عباسی نے نظر ڈالی اور اگر بہتری کی بات کی جائے تو بہتری کی بہت گنجائش ہے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک روح ہے کسی بھی اسمبلی کی وہ ایک منیملسٹک ریلیشنشپ ہوتا ہے اپوزیشن گورنمنٹ کا کہ وہ ایک دوسرے کو ٹولیریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں اور کم از کم قومی اجنڈوں کی اوپر جو ہے وہ اچھی بحث مبایسہ ہو یہ کلچر میرے خان سے پی ٹی آئی کے چیرمن نے ختم کر دیا تھا جب وہ پارلیمنٹ کے اندر اس دفعہ رانہ صاحب دیکھیں نا موجودہ اسمبلی میں بھی ہم نے خواجہ عاصف صاحب کے بیانات سنے کچھ دیگر چیزیں ایسی سنی جن کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں تو وہ کلچر اس میں شاید خاکانہ باسی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس نے کہا کہ اس میں کچھ حد تک ہم بھی ذمہ دار ہیں تو جب تک ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کا ادراک نہیں کریں گے تو معاملہ تو اسی طرح چلتا رہے گا بلکل تعلی دو حاد سے بچتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا ایک اور چیز جعوید لطیف صاحب آپی کی جماعت کے سینئر رہنمائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب جو سپتمبر کے وسط تک آئیں گے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ اگست میں آ جائیں گے آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ اب اپنے بھائی کی حکومت تھی اتنے وزیر مشیر اس کے باوجود وہ واپس نہیں آئے تو پھر نگران حکومت پہ وہ کیسے تبار کر کے واپس آ جائیں گے لیکن فائنل ڈیٹ تو میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن ہم اس چیز پر اس امید پہ ہیں پوری پارٹی اس کے ورکرز کہ جو کیمپین ہے پی ایم ایل این کی وہ میاں نواز شریف لیڈ کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت کو ان کی ضرورت بھی ہے حتمی ڈیٹ میرے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے یہ ضرور تھا یہ ایک فیلنگ بھی ہے اس کا ذکر دیگر ہمارے لیڈرز نے بھی کیا کہ جو سپریم کورٹ ہے جس ڈیوائیڈ کا وہ شکار تھی اور جس طرف ان کا جھکاؤ تھا وہ بڑا آبیسٹی واضح ہو کے یہ چیزیں سامنے آگئیں وہ ایک فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے جو پچھلے سوا سال کے اندر وہ واپس نہیں آئے اور میرے خیال سے آگے جو آنے والی جو جو چیف جسٹس ہیں وہ کسی کے بھی نہیں ہیں اور ان کا وہ ایک نیوٹرل اور بڑا آئینی ان کا ہسٹری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس امید کی اوپر کہ وہ ڈیوائیڈ جو تھا جو اگزسٹ کرتا تھا اس کو بھی ختم کریں گے اور سپریم کورٹ کو کم از کم جو ہے وہ فل کورٹ کی ایک میٹنگ اپنی بلا کے آگے معاملات دیکھے چلیں گے جہاں مختلف انہی کے لیبل کے جسٹسز بیٹھے ہو ہیں ان کو ان کی رائے بھی شامل کریں گے اور ون ایجنڈا جو ہے ایک ایجنڈے کو ٹونی کریں گے آمیر علیہ السلام صاحب یہ دیکھیں بار بار کہا جاتا ہے حکومتی شخصیات کہتی ہیں جی سپتمبر کے مہینے میں میاں صاحب واپس آئیں گے اب ہمیں بھی پتا ہے کہ سپتمبر میں ایک تبدیلی ہونی ہے اس وقت جو حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے کیا یہ کہہ کے بار بار یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آنے والے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کو ریلیف دیں گے تو اس طرح تو آپ ان کو کانٹروورشل بنا رہے ہیں یا پھر یہ تاثر ہے کہ موجودہ سے ہمیں انصاف نہیں ملنا تو لہٰذا ہم نے انتظار کرنا ہے آپ نے دونوں باتیں کر دی دیکھیں ایک ایجنڈا جو سولہ سترہ اٹھارہ میں ہمیں نظر آیا ریجیم چینج کا وہ عدلیہ اور فوج ملا ہوا ایجنڈا تھا کہ پی ایم ایل این کو کسی صورت میں نہیں آنے دیا اور وہ الیکشن جیتنے کے بعد پنجاب کا تب بھی نہیں آنے دیا اور مرکز میں بھی نواز شریف کو یہ اب جنرل باجبہ کی گفتگو آ چکی بھی ہے نا ساری کی ساری کہ عمران خان صاحب جا کے کہتے تھے کہ اندر بھی کرنا ہے اور نائل بھی کرنا ہے تب ہم الیکشن میں جائیں گے اس سے پہلے نہیں جا سکتے اچھا جب وہ عدلیہ اور ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہوں تو کیا خیال ہے نواز شریف کو کسی پاگل نے کہا ہے کہ جناب آبا آپ جا کے اکلی میں سر دے دیں پھر دوبارہ سے کہ بھئی مطلب ما شاء اللہ وہاں بیٹھے ہیں وہ سوہو موٹل لے لیں کیا کریں گے آپ روک سکتے ہیں پھر آپ کہیں گے عدلیہ ہے عدلیہ کر سکتی ہے عدلیہ نے تو کیا پہلے کہ مانیٹرنگ جج بلائے آج عمران خان صاحب کے کیس پہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جی فٹا فٹ انصاف ہو رہا ہے نواز شریف کے کیس پہ کیا تھا ایک سپریم کورٹ کے جج مانیٹرنگ پہ بیٹھے تھے مجھ سے آپ نے اجازت لینی ہے اگر ایک دن بھی بڑھانی ہے ہیرنگ چھٹی والے دن بھی کریں فلانے دن بھی کریں آپ چھٹی بھی نہیں جا سکتے آپ کا کونٹریکٹ بھی بڑھا دیا جائے گا جج صاحب کا مطلب ہے کہ یہاں تو ریگولر عادل سرویس جج تھے کیوں نہیں آپ اس شخص کو دیتے جس نے اس پاکستان کی سرویس کی اگر وہ اپنی بچت کے لیے پہلی بات تو یہ ہے نا تو وہ کیوں اپنے آپ کو پسائے کہ ایک سسٹم چینج جو ایک جج کے اوپر آپ نے بین لگایا جو سینئر موسٹ جج ہے کہ آپ فلان کے کیس نہیں سن سکتے عمران خان صاحب کے یہ ان ججوں پہ کیوں نہیں لگا بین کہ جی آپ ان کے اگینسٹ نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کا بھی باعث ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عمران خان صاحب کے لیے باعث تھا تو جن کا نواز شریف کے خلاف بھرا پڑا ہوا ہے کام آپ نے ان کو سارے بنچز دے دیے تو آپ اور میں یہ کیوں نہیں کرتے بات کے یار ایک شخص کو انصاف تو ملنا چاہیے ویسے جو عمران خان والا بہن لگت ہو تو جسٹس گلزار صاحب کے زمانے میں ایک فیصلہ آیا تھا نا جسٹس گلزار صاحب ایک ٹیم کا حصہ تھے نا اور ابھی تک جس کو اب کہا چیف جسٹس نے کہ ہمیں ہم خیال کہا جاتا ہے میں نے تو نہیں کہا انہوں نے خود بھی کہہ دیا ان کے برادر ججز نے مو پہ بیٹھ کے کہا کہ حضور آپ پندرہ ہیں یا سولہ ہیں بیٹھ جائیں آپ کوٹ روم میں نہیں الگ کانفرنس روم میں بیٹھ جائیں لیکن کوئی کریں آپ ایک قانون بناتے ہیں جہاں آپ کے اختیار پہ حالانکہ سپریم کورٹ مین سیونٹین ججز ناٹ چیف جسٹس آف پاکستان آپ نے اتنے مہینے مطلب آپ کیا لگے اسی چھوڑ کے جائیں گے آپ پھر کنچوز پہ لگے رہے آپ سپریم کورٹ مکمل نہیں کر سکے آپ اپنے ججز کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ کے اپنے برادر ججز آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے یا آپ ان پہ نہیں کر رہے تو پھر آپ عام آدمی کے ساتھ کیسے انصاف کریں گے تو نواز شریف وہ کس نے کہا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں آئے اور میں آپ کے ساتھ کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں جن لوگوں نے پلیٹلیس کا ایشو اٹھایا یہ ان سے پوچھے گا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے ایک کال آئی ہے میں نے لائیو اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک اڑن کھٹولہ آئے گا اور نواز شریف کو لے جائے گا اور نواز شریف کو لے گیا اب وہ اڑن کھٹولہ کب آئے گا جو واپس لے گیا اس کی مرضی ہے نا جی یہ جو رونے کا ڈرامے ہوئے ہیں کہ جی وہ یاسمین نے لکھ دیا فیصل سلطان نے لکھ دیا شیری مداری روپڑی بھائی کیابنٹ کی اجازت کس عدلیہ کو آپ بعد میں لانتان کریں اگر آپ کو کسی کو کرنی ہے ایک پچاس روپے کا سٹام ہے اجازت کیوں دی کیابنٹ نے اخلاقی طور پر تڑی دکھاتے نا نہیں دیتے اجازت اچھا میں تھوڑ سے کانونی معاملات جو جس نے آپ نے میاں صاحب کا ذکر کیا آج کل خان صاحب کو بہت سارے کانونی کا سامنہ ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے سینئر رہنماں ہیں وکلا کے بھی رہنماں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے اعتزاز ایسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اعتزاز صاحب سلام علیکم سب سے پہلے تو ویلکم دوسرا یہ کہ آج خان صاحب کا حق دفاع کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی پٹیشن وغیرہ تھی لیکن اس پہ سمات نہ ہو سکی اب تک خان صاحب کا یہ جو کیس ہے جس میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے کہا جا رہا تھا کہ جلدی ان کو ریلیف مل جائے گا اعلیٰ عدلیہ سے کیا آپ کو یہ ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے نہیں یہاں تو یہاں تو قانون کی آئین کی سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کی نظیروں کی کسی چیز کے بھی نینہ رہ گئی عزت اور تقدیس تو اب اس وقت تو کہنا کچھ بھی کہنا مشکل ہے پر میں نے خود کہا تھا میں نے خود کہا تھا دو پروگراموں میں جب خان کو یہ سدا ہوئی ہے تین سال کی لوگ سمجھ رہے تھے سارے کہ تین سال کی سدا ہے تو میں نے خود کہا تھا میں نے کہا یہ تو تین دن میں واپس آ جائے گا انس کی وجہ ہے سپریم کورٹ کی بے انتہا ججمنٹ ہیں نائنٹین 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 سپریم کورٹ ونسری ریویو میں چیز جسٹس اجمل نیاں جیسے دیرک قانون دان نے ججمنٹ دیری ہے کہ اگر وہ انہوں نے پانچ سال کو کہا ہے کہ یہ پانچ سال کا جو سدا ہے یہ شورٹ سینٹمز ہیں اور اس میں بیل ہو جانی چاہیے بغیر میرکس کو دیکھیں کیونکہ جب اس نے کٹنی کل پانچ سال ہے تو اس کو شروع آغاز اس کا ہو جائے گا جب اپیر کا فیصلہ ہوگا یہ اپیر کے بعد دوران اندر پڑا رہا ہے اور بعد میں ہم بھی کہے کہ یہ انسیٹ تو بجائے یہ کہ کسی مین کو چھوٹ ملے یا سدا رہا ہو ایک انسیٹ آدمی کو آپ اندر کرتے ہیں تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے اور چونکہ فرسٹ اپیل ہے فرسٹ اپیل میں اید آف رائٹ ہوتا ہے سسپنشن کا یہ اید آف رائٹ کہ اس کے کونے میں اس میں یہ شیشہ اگر آپ دیکھیں پڑنے والی آئینک کا تو اس کو کونوں میں گو آپ بڑی موڈلز اور بڑی ترقی کر کے یہ دنیا وہ آپ نشان تقریباً دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپریٹ شیشہ کا نشان ہے ایک تو دور اور نزدیک کی نظر ہوتی ہے ایک یہ بھی ہوتا ہے تو یہ تو کوئی کوئی بات ہی نہیں تھی اچھا ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے لارائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں سات سال کو انہوں نے کہا ہے پہلے دن پیش ہوتی نمارت کرو اور اس کا فیصلہ جب اپیل میں ہوں گے ہوں گے تو کریں گے فرسٹ اپیل تک فرسٹ اپیل تک ملزم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے جب وہ فرسٹ اپیل جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے سر ایک اور کوئیسٹن آپ سے کرنا چاہوں کہ آبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا درینہ تعلق ہے یہ جو سولہ ماہ میں ہم نے چیزیں دیکھی چاہے وہ عدلیہ کے حوالے سے ہوں پارلیمان میں قراردادیں بھی آئیں ان پر تنقید بھی ہوئی فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوا دو صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سولہ ماہ کے دوران پاکستان میں کونسٹیٹوشن پاکستان میں ڈیموکرسی وہ سٹرینٹھن ہوئی ہے یا کہیں نہ کہیں ہم لوگ انہیں کمپرومائزز کی ہیں دیکھیں جو تو اس اس معاملے میں اور اس حکمران اتحاد میں جو تو وزارتیں پاکستان پیپلز پارٹی میں رکھیں وہ تو انہوں نے تو بہت شخصیات میں اچھا کام کیا اس نے بلاول بھٹو نے وزارت خارجہ کا حق ادا کیا جو کہ سارے چٹے نگال کے بات کرتے تھے یہ گوا گیا جیرمن بلاول تو اس نے تو دریاں میں پیٹ کر کے رکھ دیا کونے میں جیشنکر اپنے جو ہم مکتب جو ان کے کامن پارٹ ہے تو وہ اس کو تو وہاں انڈیا میں اتنا شور پڑ گیا اتنا شور پڑ گیا کہ ایک نوجوان آکے ہمارے اتنے ایکسپیرینس فورن سیکری کے اور فورن منسٹر کے ساتھ کیا کر گیا اور کوئی بھی بات نہیں کہے بغیر بس وہ اپنی پوزیشن کو دوراتا تھا اور کانٹروورشیر بات اس کے علاوہ اور کی نہیں اسی طرح شریف احمان کو دیکھیں وہ کام کر رہی ہے میند کر رہی ہے پتہ لگتا ہے پاکستان کے جو دیگر وزرابی ہیں وہ سب بڑی پاکستان پیپس پارٹی کے بہت اچھی کارکلگی کر رہے ہیں ہاں اب یہ حکومت چلتی ہے رانہ سناولہ کی برک پہ اور اس کے آگے خیالات سر یہ آپ کو سیاسی حقمت عملی نہیں لگتی کہ اچھا اچھا سارا کریڈٹ لے لے بھی بس پارٹی اور باقی جو ہے وہ دوسری طرف الزامات ان پہ لگا دیں دیکھیں کہیں پہ کوئی اختلافی نوٹ تو انہوں نے کابینہ میں نہیں دیا کہ رانہ صاحب غلط کر رہے ہیں یا کوئی اور موزیز شکسیت غلط کر رہی ہے تو سر یہ الزامات جو لگیں گے وہ تو پوری پھر حکومت پہ لگیں گے اور سب کو اونس لینا پڑے گا پوری حکومت پہ نہیں پرائیم منسٹر نون ویگ کا ہے یہ تو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ مینز نون ویگ کی گورنمنٹ ہے وہ جا کے جب ملتا ہے عمران اس کو نواز شریف کو زندن تو اپنی کابینہ کو تو نہیں لے کے جاتا وہ تو خود ہی پہنچا ہوتا ہے کوئی ایک دو وکیل چل پڑے ساتھ کو چل پڑے وہ اپنے مالدار لوگ ہیں ان کے کوئی نہ کوئی وہاں انگرن میں ان کی شمعائی بھی ہوگی ان سے بات چیز بھی ہوگی تو یہ ٹھیک ہے اس میں ہاں انیشیٹیو لینے والے تو یہ ہی ہے انہوں نے برباد کر دیا ہے ساری پی ڈی ایم کو بھی ساری اتحاد کو بھی جو انہوں نے ہاتھے درمی دکھا یہ آپ جون وہ چیئرمن پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں جس قسم کا سلوک کر رہے ہیں اب انہوں نے کرنا یہ ہے کہ وہ ایک کیس میں رہا ہو جائے گا اس میں تو رہا ہو جائے گا اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں یہ تو زیادتی کی ہے اس امامبال ہائی کورڈ نے تین سال کی صدا ہے اس کو اتجان کر دیا کیس نہیں کیا وہیں اس کو بیل کو چاہیی تھی سسپنشن آف سینٹرز وہیں ہونا چاہیے تھا وہ سات سال کو کورڈز کہہ رہی ہیں کہ شوٹ حضور صاحب میں چھوٹی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں جی اتجان صاحب آمیر علیہ سرانہ صاحب میرے صاحب بیٹھیں وہ ایک کوششن آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کی اجازت جی چھوٹا تھا اتجان صاحب یہ کیپٹن سفدر کو ایک سال سزا ہوئی تھی مریم نواد اور نواد شریف کے ساتھ تو دو مہینے سترہ دن بعد ان کی زمانت ہوئی تھی وہ ایک سال تھی اسی اسلامباد ہائی کورڈ میں بلکت سو فیصد زیادتی ہے بہت زیادتی ہے یہ تو ججوں کے خلاف سپریم جوٹیشل کانسل میں جانا چاہیے کیپٹن سفدر کو وہ تقریم مطلب ایک چوتھائی سزا اس کو کٹوا دی اور بعد میں چاہیے انہوں سے ہنچی نکلے یہ تو خود سپریم کئی فیصلے ہیں شارٹ آرڈر میں آپ بھیل کریں کیوں جیلوں کو بھر کے رکھتے ہیں جیلیں بھری رہتی ہیں اتزاز احسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریت رانہ احسان صاحب آپ کی جماعت کا یا آپ کی جو حکومت کا معشی پلان تھا اس کے اوپر کافی اتراز ہوتا اور اب تو آپ نے سنا اتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے بنیادی طور پہ حکومت وہی چلا رہے تھے اور تمام تر ذمہ داری بھی انہوں نے آپ پہ ڈال دی ویسے آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید ذمہ داریاں اتحادی ایک دوسرے پہ ڈالتے رہیں گے لیکن جو معشی پولیسیاں رہیں آپ بھی معشی ٹیم کا حصہ رہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد الیکشنز میں جا کے ان معشی پولیسیوں کے نتیجے میں آپ کو کوئی فائدہ ہوگا ان پہ آپ ووٹ مانگ سکیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو پہلے تو وزیر آزم اپنی سٹرنٹ ڈراؤ کرتے ہیں کیابنیٹ سے اور ہر فیصلہ کیابنیٹ اپروو کرتی ہے اور یہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلتا ہے جو فیڈل گورنمنٹ ہے اور کیابنیٹ is the center of power تو جو ڈیسیزن وزیر آزم کی ہے وہ کیابنیٹ کی ہے تو اگر یہ چاہیں بھی تو آپ سیلیکٹیو نہیں ہو سکتے کہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کا کریڈٹ لے لیں یا جو بری چیزیں ہیں وہ دوسرے پر ڈال دیں سب کچھ کیابنیٹ کی طرف سے ڈیسیزن میکنگ ہوتی ہے دیکھیں میں اس کو بڑا سمپلی جو اکنومک پرفارمنس ہے اس کو سمپل لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں ابھی ہم نے حکومت ہماری ختم ہو گئی ہے جاتے ہوئے ہم نے بیس روپے پیٹرل مہنگا کر دیا بجلی مہنگی کر دی گیس مہنگی کر دی ہمارے پاس آپشن تھی لوگوں کی رائے بھی تھی میں کہتا ہوں نووے پرسنٹ پارلمنٹیرین سے اگر پوچھا جاتا تو وہ یہ کہتے کہ آپ ان فیسنوں کو موخر کر دیں اور اگلی حکومت جو ہے اس کی اوپر ڈال دیں یہ کیا گیا پچھلی حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی اس کو بھی پتا تھا وہ جا رہے اور جاتے انہوں نے بجلی بھی سستی کر دی پیٹرل بھی سستہ کر دیا امنیسٹی اناؤنس کر دی فیل گوڈ فیکٹر دے دیا لیکن معیشت کو کھائی میں پھینکے آج ہم نے یہ جو کر کے دکھایا ہے جو بھی زیراعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے دور میں سیاسی مخالفین کو پروسیکیوٹ نہیں کیا ان کو ٹارگٹ نہیں کیا لیکن اگر ان سولہ ماہ کا آپ جائزہ لیں چاہے وہ میڈیا ہو جائے یا سیاسی مخالفین ہو جائے کافی ایسے واقعات ہیں جن کو یہاں پہ کوٹ کیا جا سکتا ہے متدد اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو رینما ہیں وہ جیلوں میں ہیں اگر آپ میڈیا کی بات کریں تو سنسرشپ بھی ہمیں نظر آتی رہی صحافیوں پہ مقدمات ہوئے صحافی ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اس معاملے پہ ہم رانہ احسان افضل صاحب سے بھی بات کریں گے پر رنس اپ ریسنٹلی ایک قانون بھی پاس ہوا اور صحافیوں کے حوالے سے اس میں کچھ چیزیں تھی کانٹروورسی وغیرہ بھی جنریٹ ہوئی اب وہ جو قانون آ گیا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس سولہ ماہ میں جو میڈیا کو مشکلات رہیں اس کو آپ کس طریقے سے جو اماز نہ کریں دیکھیں آپ نے چونکہ وہ دو دھاری گفتگو ہے یہ آپ کی یہ بالکل سیم گفتگو ہے جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے صرف متی اللہ جان کا پتہ ہے تو انہوں نے اپنے پونے چار سال کے جو غزب تھے جو لوگ اینکرز جاب سے چلے گئے جنرلس چلے گئے ٹی وی بند ہوئے اخبار بند ہوئے اشتہارات بند کیے گئے زیرو کیے گئے اور پیمرہ میں فواد چودری نامی خوفناک وزیر اطلاعات ڈلواتے تھے کہ میری پریس کانفرنس سے پہلے جو خبر ہوگی وہ فیک ہوگی علی پخاری علی پخاری کو بلا لیں اپنے پروگرام میں میں اس کو بتاؤں گا وہ تو چلے گئے ایک منٹ اب تو یہ اقتدار وہ تو ہم تین سال کہتے رہے ہیں میں آپ کو کیا جواب دے رہوں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے چار سال میں ایک واقعہ کے ذمہ داری لی انہوں نے پندرہ مہینے کی اتنی کے ذمہ داری لی جتنی عمران خان صاحب نے لی انہوں نے ٹھیک کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا آج زمانت ختم ہوئی ہے خارج ہوئی ہے عمران خان صاحب کی کس کے خاتے ڈالیں گے مجھے بتا دیں ابھی جو آگے میں اسے ایگری کرتا ہوں آپ دوسری طرف نہیں جا رہے تو میں بھی نہیں آ رہا میں نے صرف آپ کو ایک ہم نے تو ان کے جو سولہ مہینے انہوں نے اقتدار کس نعرے پہ لیا تھا کہ ہم وہ ان کے ایک زیٹ ورڈز تھے عمران خان کی وہ برائیاں تھیں ہم ان کو ختم کریں گے ہم آئیں گے یہ صرف عمران خان کا بیانیہ تھا کہ یہ چورو ڈکیت ہے اور میں بلکل نہیں ہوں اس صداقت اور امانت کے جو پہمبر تھے ان کا بیچ چورائے میں ہنڈیا پھوٹی ہے سیشن جج کے پاس کہ وہ ایک 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 میں بتایا کہ انہوں نے کیا کیا آپ سنتو لے آپ نے اپنی بات عطربائی کر لی مجھے تو بات کر لنے دیں میرا اپنا آیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پہنے چار سال گزار دی ہے کہ سوائے متی اللہ جان کے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا تو شیباز شریف بلکل دروست ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا پندرہ مہینے میں میں نے تو کوئی پرچہ نہیں دیا کسی پہ سب کچھ ہوا تو یہ سارے ہوا میں ہی ہو رہے تھے وہ بھی عرص سارے ہوا میں ہو رہے تھے یہ بھی وہ جو کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو لہور سے پکڑ لیا آہی اللہ کیا ہوا جی ورنٹ نہیں تھا بھئی یہ جو احسن اقبال اور شاید خاکان اباسی کو موٹر وے پکڑا تھا وہاں پہ کوئی ورنٹ پولیس لے کے گئی تھی وہ جو تھے ورنٹ وہ ویٹس ایپ ورنٹ تھے یہ شیباز شریف کو جس ورنٹ پہ اریسٹ کیا فواد احسن فواد کو جس ورنٹ پہ نیب کے دفتر میں اریسٹ کیا وہ ویٹس ایپ ورنٹ تھے کوئی فیزیکل ورنٹ چیرمن ایپ کے سرطہ پا والے کے نہیں تھے یہ آپ اور ہم بیس کرتے ہیں تیز انصاف فلانا انصاف بھئی یہ زندگی اسی چیز کا نام ہے فرق اگر کسی کو ڈالنا تھا تو دعوی دار تھے امران خان دنیا میں آج جو پریس کلپ کے اندر مریم اورنگزیب صاحبہ کے گلے میں ہاتھ ڈالے گے پھول پھینکے گے وہ بالکل اگ بجانیب تھے ایک میں چھوٹے سوار جو امران ریاض خان تین مہینے سے غائب ہے وہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہم سب کو کھڑے ہو کے ان کے لئے تعلیم بجانی چاہیے اور ان کو سلام کرنا اتفاق سے میں دونوں دفعہ پریس کلپ میں نہیں تھا لیکن ہمارے جن ساتھیوں نے پھول پھینکے میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ غلط کیا ان کی نظر میں وہ ٹھیک بات ہے میں ان کو جائز سمجھتا مجھے بتائیں اگر کوئی مالک تنخواہ ساٹھ دن نہ دے اور اس کو قانون پکڑے تو ورکر جنلسٹ کیا کرے گا مطلب یہاں بیگار کیم بنے ہوئے ہیں چھے چھے مہینے تنخواہی نہیں ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میں اس کی کیوں نستائش کروں اچھا پھر آپ انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کے فرق پہ آپ بی بی سی سے ہو کے آئے ہیں ساری دنیا میں پریکٹسز بیسٹ موجود ہیں میں آپ کو فواد چودری کا کیوں کہہ رہا ہوں اس کے نزدیک ڈس انفرمیشن وہ ہے جو وزیر اطلاعات سے پہلے اگر ہم کیابنٹ کی خبر بریک کر دیں تو وہ مس انفرمیشن بھی ہے اور ڈس انفرمیشن مطلب یہاں وہ جو کہتا ہے نا چاند میں مغلویوں سے نہیں دکھاؤں گا لیکن اپنے آپ کو وہ اس سے بھی نیچے لے کے گئے بطور وزیر اطلاعات کہ نئی پیمرہ سے ہمیں میسیجز کرائے کہ آپ خبر نہیں دیں گے ہم نے دی ہمارا یہ کام ہے مجھے کسی قانون سے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ مجھے مس انفرمیشن بھی نہیں کرنی مجھے ڈس انفرمیشن بھی نہیں کرنی اور مجھے پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا جو میں ٹھیک سمجھتا ہوں بینگ صافی اور میں کبھی آپ سے نہیں کہوں گا کہ مجھے تو فلانے نے میں کبھی نہیں کہوں گا میرا کام نہ ٹکرانا ہے میرا کام اپنی جنرلزم کرنا ہے آپ ٹھیک کہیں گے میں آپ کو ٹھیک کہہ دوں گا میری رائے میں آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہوں گے تو میں آپ سے اختلاف کروں گا لیکن آپ کا مخالف نہیں ہوں گا کیونکہ اگر مجھے اپنی رائے مقدم ہے تو مجھے آپ کی رائے کبھی اترام کرنا ہے بس اتنا اگر ہم فرق سمجھ لیں یہی سیاست میں کر لیں یہی جنرلیزم میں کر لیں کہ ہم اپنی رائے دوسرے پر مسلط نہ کریں اب اتضاد عظیم صاحب نے اتنی لمبی تقریر جھاڑی میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا پر انہوں نے آپ سے اگری کیا نہیں اگری کیا لیکن جب ان کو سزائیں ہو رہی تو یہ پھول بانٹ رہے تھے مجھے مسئلہ اس وقت تو دیکھیں ایک پوائنٹ لے لیں اس وقت جب میاں صاحب کو پاناما بے سزا ہوئی تھی تو سب سے تفصیلی پریس کانفرنس کمرو زمان کاریہ صاحب نے کی تھی اور ان کے وہ مبینہ کرپشن گنوائی تھی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بندے بولیں جو اس وقت کہتے تھے غلط تھا وہ آج بھی کہیں غلط ہے تو وہ سب سے اچھے ہیں جن کو وہ ٹھیک لگتا تھا انہیں آج یہ غلط کیوں لگ رہا ہے ہمیں تو اس وقت بھی غلط لگتا تھا اور ابھی بھی غلط لگتا میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا کہ بھئی کیپٹن سفدر کو ایک سال سزا تھی اس کو دو مہینے سترہ دن بعد یعنی اگر اس کو ڈبل کر لیں تو آپ سزا اس نے بگت لی جنہ اور رات میں لائے رانا احسان افضل صاحب سے پوچھتا ہوں رانا صاحب آپ کہتے ہیں ایک طرف کہ جناب ہم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا جیلیں بھڑی بھی پڑی ہیں بندے غائب ہیں صحافی غائب ہیں کہ ہم نے شاید ہی کوئی ایسا دور دیکھا ہو جہاں پہ اس طرح صحافیوں کے خلاف مقدمات بھی ہوئے اب ایک صحافی کا میں نے پہلے بھی یہاں پہ نام لیا امران ریاض خان صاحب وہ تین مہینے سے لا پتہ ہیں تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی یہ آور حکومت تھا دیکھیں سب سے پہلے تو اگر کچھ سیاسی لوگ جیلوں کے اندر ہیں آج موجود تو وہ نو مئی کی وجہ سے ہیں اور نو مئی کا سیانہ جو ہے وہ کنڈیمیبل ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا نو مئی کو اگر آپ نکال دیں اور اس کے تحت جو گرفتاریاں ہیں اس کو نکال دیں تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کتنے پی ٹی آئی کے لیڈر کتنے مہینے جیل میں رہے تو آپ شاید ایک دو دن کہہ سکیں یا ہفتہ کہہ سکیں اس سے بڑھ کے کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ جیل میں نہیں گا اور اس کے برقص آپ اگر کمپیرزن کریں کہ کتنے پی ایم ایل این کے لیڈر یا پیپلز پارٹی کے لیڈر پی ٹی آئی کے دور میں جیلوں میں رہے بغیر سزا اور انویسٹیگیشن اور انکوائری سٹیجوں کے اوپر کچھ پہ تو فرد جنب بھی نہیں آئے دعا تو میں آپ کو کہوں گا دو سال اٹھارہ مہینے بارہ مہینے چھے مہینے اور ہفتوں اور دنوں کو اگر آپ گنیں گے تو موجنہ ہے ہی نہیں دیکھیں نو مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک یونیک واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں اور اگر اس کے اوپر کاروائی نہ کی جائے اور اس سے جو ریلیٹڈ جو اس کی ابیٹمنٹ میں اس کی ایگزیکیوشن میں یا اس کی پلاننگ میں جو لوگ موجود تھے ان کو اگر نہ قانونی کاروائی ان پہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ دعوت دے رہے ہیں کہ اس ملک میں ایناٹی اس سے تو بالکل کوئی آپ سے اقتلاف نہیں کر سکتا بالکل آپ نے بجا فرمایا وہ بدقسمت واقعہ تھا اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے لیکن علی محمد خان صاحب کو آٹھ دفعہ رہا کیا عدالت نے پھر گرفتار کر لیتے ہیں ادھر عدالت چھوڑتی ہے ادھر دوبارہ اٹھا لیتے ہیں کوئی کہتا ہے جی پولیس نے آکے پکڑا پولیس بات میں کہتی ہمیں پتہ نہیں یہ وہ واقعات ہیں جن کی وجہ سے پھر یہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سیاسی انتقام نظر آتا ہے چلیں ہم نے اگر آپ کی بات ماننی جائے کہ ان کے اوپر دس یا پندرہ کیس بنا دیئے گئے تو کیا عدالتیں معاونت کر رہی ہیں عدالتیں تو کھلی ہیں عدالتیں تو جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہیں اور وہ مہینے یا ڈیڑھ مہینے بعد وہ باہر آ گئے تو یہاں کیا کالے قانون کے تحت آپ ایک کنائیونز کے تحت ایک چیئرمن کا ٹارگٹ ہو کہ اس نے آپوزیشن کو کالے قانون کے تحت رگڑا دینا ہے تو وہ چیزیں نہیں نظر آتی عدالتیں کھلی ہیں لوگوں کو ریلیف ملا علی محمد باہر آ گئے علی محمد نے دو سال قید نہیں کاٹی اگر ان کے خلاف کیسز تھے اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جنون تھے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھے تو ان کی گرفتاریاں ہوئیں لیکن عدالتوں نے ریلیف دے دیا لیکن یہاں یہ تو نہیں ہے کہ جو چیئرمن ہے وہ بھی ملوث ہے جو عدالتیں ہیں وہ بھی ملوث ہیں اور وہاں دو دو سال انکوائری سٹیج کی اوپر انویسٹیگیشن کی اوپر فرد جن آئیت کیے بغیر آپ سڑنے کے لیے لوگوں کو جیل میں رکھتے تو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں ہمیں لکب نہیں ملا ایک تو رانا احسان افضل صاحب کا گلاج یہ تو ٹھیک ہے رانا سناولہ صاحب کے اوپر جس قسم کم قدمہ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا بدقسمت ہے پر وہی چیز ہے کہ سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ بھول جاتے ہیں سارے اب یہاں جب ہم جائیں گے ران صاحب نگران سیٹ اپ میں کیا آپ کو تحریک انصاف کو یا چینمن پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں سبق کیسے بھولیں اور سیکھیں یہاں ہے مقافعت عمل آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں جو انہوں نے بویا یہ بڑے سخت لفظ ہیں لیکن جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لگ نے کیا سبق سیکھے مارک ہا کے سبق سیکھے نواز شریف نے نائنٹی سیمن کا پہلا جلسہ گوادر کیا دوسرا غازی بروتہ پہ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کا میسج دے رہے تھے لیکن آگے چل گئے اتصابی اور وہ بن گیا ساری پیپلز پارٹی بک ہو گئی نتیجہ نائنٹی نائن ہوا پھر میسا کے جمہوریت ہوا خان صاحب کو سمجھاتے رہے بندے بتاتے رہے کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ کیا ہے جتایا جیسے بھی ہے لیکن بے پناہ لوگوں نے ووٹ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے آج بھی لوگ ان کے ووٹر ہیں متنفر ہونے کے بعد جب ادم اعتماد آئی اور امریکی چورن سائفر کا بیچا انہوں نے وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں ان کے پیچھے ایک بڑی فورس ہے ان کو ریلیف ملے گا انہیں پتہ ہے کب خیال آیا جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ صبح میں سزا پا جاؤں گا تو انہوں نے پی ڈی ایم پہلی دفعہ یاد کی ورنہ آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ وہ جو صادق اور امین نہیں رہے بلکہ وہ کیا ہو گئے تھے میر جعفر اور میر صادق ہو گئے کیونکہ میر جعفر صادق انہی کو کہا جنہوں نے ان کو صادق اور امین کا لکب ساکیب نصار صاحب سے لکھ کے فیصلے میں دلوایا تھا تو اب آگے ان کو ریلیف مل رہا ہے یا نہ ملے یہ اب ان کی قانونی ٹیم جانے وہ جو آج وقلہ نے فیس بک پہ لکھا ہوئے ایسے تو بڑا پرانا مشہور ہے اتنا مہنگا وکیل کر کے وہ ایک سستہ وکیل کہتا ہے کہ ایک کام میں تو انہوں کا یہ دارج کرا دے تو اسی کا ہی کروڑج کرا ہے وہ نواز شریف نے بھی مزہ لے لیا وہ عمران خان نے بھی لے لیا وہ آپ بھی بڑی دفعہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو وہ گھڑیاں کہاں گئے ارے بھائی یہ اس سوال پہ آئے ہی نہیں جس کی بنیاد پہ پھر عمر فاروق کو بھی آنا پڑتا آپ یقین مان لیں کہ اس نے آنا تھا اگر یہ میرٹ پہ آ جاتے ایسے تو دیکھیں گے جس کو سزا دینی ہوتا اثر کازمی صاحب آپ کو انہوں نے ملٹری سیکٹری کا نام لیا گواہ میں کیوں نہیں ڈالا کیوں بھاگے میجر جلنڈہ تو کیا ہوا بھائی ایک برگیڈیر ان کا دوسرا ایم ایس نوکری سے فوج نے فارق کیا اسی چوری میں جو ان کے بعد آئے تھے یہ چوریاں چھپیوں ہی نہیں ہیں اور اس نے پتا کیا کیا شہباز شریف کو جو پہلا گفٹ ملا تھا یو ایسے بطور ودیر آدم وہ بھی بیچ دیا تھا وہ پھکڑے گئے وہ جو آڈیو آ رہی تھی جب ایم ایس فوٹر نہیں بنا رہا تو تم کیوں اتار رہے ہو بیگم صاحبہ کی آواز مو بیجنہ طور پر جو آئی تھی پس میں انارو لیا ہوا یہ چورو ڈکے تھے ایک دوسرے کو سمالتے ہیں آخر میں ان چور ڈکے تو انہیں پناہ مانگنی پڑی کہ بھئی خدا کا واسطہ ہے کوئی میرے لیے کرو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سبق نہیں سکھا آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں ان کی تو پہلی باری تھی نا جو تجربہ کہا رہے ہیں کیا انہوں نے سبق سکھا کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سر سبق سکھا ہے انہوں نے سیکھا تو سی او ڈی کیا نہیں اس دفعہ جو کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ کیسے نے کیا میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی پرچانی کیا اب آپ ثابت کریں نا کہ انہوں نے کیا پھر وہ تو پچھلی حکومت کو کھٹ پتلی کہتے تھے پھر یہ بھی کھٹ پتلی ہیں یہ سارے کھٹ پتلی ہیں نہیں تو کیا ہو رہا ہے جب آپ ایک آرمی چیف ایسا لانا چاہتے ہیں جو آپ کی بیگم سے انسٹرکشن لیتا ہے صبح اور شام اور دوسروں پر فالو کراتا ہے یہ تو مبینہ الزامات ہیں خورم دستگیر نے بڑی کھل کے بات کئی کہ ہم نے حکومت اس لئے گرا دی وہ ہمیں بلکل فانسی دینے کی تیاریوں میں تھے چلے یہ تو ایک طرف کے الزامات ہیں نہیں دوسری طرف کے جنرل باجمہ نے مان لی ہے چھپا کس کا ہے اب الزامات نہیں رہی اب تو خان صاحب کے کنفیشن کا ٹائم ہے اور عدلیہ کے اس پارٹ کا ہے جو اس ملک کو اگر ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو جاتے ہوئے وضاتیں دیں مافیا مانگیں کہ ہم نے غلط کی ہیں ٹائم کی کمی ہے دیکھیں اب تو وہ جیل میں چلا گیا لیکن ابھی بھی وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے جو لوگ اقتدار میں تھوڑی بہت ذمہ داری تھوڑی بہت ذمہ داری ان کو بھی لینی پڑی گی جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں جو سولہ ماہ میں جن لوگوں نے اس ملک کی حکومت سنبھالی اور اس کے بعد ہمیں کچھ سنبھلتا نظر نہیں آیا رانہ احسان صاحب اور رانہ عامر علیہ صاحب آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ موسیقی